پاکستان سے بڑا نیوکلیر سٹیٹ امریکہ تھا جو ویٹنام میں شکست کھایا پاکستان سے بہت بڑا نیوکلیر سٹیٹ رشیہ تھا جو افوانستان میں شکست کھایا اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے سیریہ اور آپ کا ایران اور یہ جو ابھی چکر چل رہے ہیں بہت بڑا سٹیٹ ہے سعودی اس کا کیا حال ہوئے گا یمن میں یہ سب آ رہے ہیں ابھی آگے جو فلم جو آگے چل رہی ہے سیریہ میں کیا ہوئے گا عراق میں کیا ہوئے گا پاکستان کے خود کے ساتھ کیا ہوئے گا یہ جی آپ کے لئے آ رہے ہیں اب جیسے آپ کا یہ سی پیک جو بنا ہے it's basically china-punjab economic corridor اور china-punjab اتفاق brothers corridor اور پنجابی corridor it's not a Pakistan we don't accept we don't want another uh uh what do you call it to kia kahta east india company we will never let china we have got no issue with china but the way china is coming we will have a issue and we will stop them whatever we have we will not let them you serve our resources whether it's pakistan nuclear or nuclear uh china we give uh we don't care about we will defend our land we will defend our uh resources and we have friends that will help us defend ourselves phan sahab آپ مالک ڈاکٹر مالک کی ساتھ آپ کوئی مذاکرات لندن میں ہوئے تو کچھ شیئر کریں گے کیا آپ نے ان کو کبھی میرے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کبھی نہیں ہوئے میں بلا ہوں ان سے میرے statement موجود ہیں ڈان کو پڑھ لیاں دوسرے خباروں کو جو میں نے statement کبھی مذاکرات کسی سے نہیں کیا ہاں میں اپنے بلوچ سے ملا پاکستان بھی ملوں گا مگر میں نے مذاکرات کسی سے نہیں کی مذاکرات کا صرف میں نے ایک چیز کا فوج پاکستان انٹر میڈریٹری ان بیٹوین وہی ملک جو ایز گیرنٹر ہوئے گا تب جو ہے پاک ہوئے گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے مذاکرات میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی اور ہر وقت یہ آپ ایک آہ میں ابھی پاکستان کہوں گا نا پنجابیوں کا ایک یہ وہ ہے کہ ہر وقت آ کے یہ کہتے ہیں جی مذاکرات کیا مذاکرات ہمارے میں کوئی بات بھی مالک صاحب سے کسی کے ساتھ میری کوئی مالک مالک کو میں ملے ہی نہیں ہوں بات بھی میری قبیر سے ملے ہوں میں تین دو اپنے سرداروں سے ملوں تین سناولہ سے ملوں اس کے علاوہ جو ہے نواب شاوانی سے ملوں سردار بنگوزی سے ملوں اور ان تینوں کے میں نے بڑا کھلہ دی کہا میں نے کہا تم لوگ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ مذاکرات کرو تم لوگ خود غلام کے غلام ہیں یہ آج تو آپ کے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں غلام کے غلام پاکستان ایک غلام پنجاب ایک غلام اور یہ ان کے غلام نہ یہ کسی سیچیویشن میں ہے اور نہ یہ ہاں ان کے خون سے ہاتھ رنگی ہے بلوچوں اور وہ اپنے ٹائم میں خود بلوچ ان سے اپنا حساب لے گا کیونکہ ہم لوگ کے سائبل سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا حساب دیتا ہے اپنے ٹائم میں لوگ بے گر ہوئے ہیں لوگ بیزٹ ہوئے ہیں لوگوں کو ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے اور انہی کے دور میں ہوا ہزاروں لوگ بے گر ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں ہزارے مارے گئے ہیں چاہے بڑے اور عورتیں اور بچے ہمارے لوگ ڈسپیر ہوئے ہیں ان کے